حکومت پاکستان نے کرونا وارث سے جانبہ افراد کی تدفین سے متعلق پالیسی جاری کر دی ہے پالیسی کے تحت کرونا وارث سے جانبہ افراد کی میتوں کو خصوصی گاڑیوں میں ہاسپیٹل سے منتقل کیا جائے گا میت کی منتقلی، غسل دینے اور ڈھانپنے کے لیے خصوصی ٹی میں تشکیل دی جائیں گی میت کو ہاسپیٹل میں ہی غسل دیا جائے گا میت کو لیک پروف پلاسٹک شیٹس میں لپیٹ کر تابوت میں ڈال کر زتفین کی جائے گی اس کے علاوہ میت کو غسل دینے کے بعد استعمال ہونے والا پانی ندین آلو میں بہانے کی بجائے زائع کیا جائے گا جہاں بہا کفرات کے لواحیقین پلاسٹک شیٹس چڑھانے کے بعد اسپتال میں ہی آخری دیدار کر سکیں گے میت کا آخری دیدار کرنے والوں کو فل پروف حفاظتی کٹس اور سامان پہننا لازمی ہوگا میت کو غسل دینے کے بعد جگہ کو ہائپو کلورائٹ کیمیکل سے دھویا جائے گا میت کے کفن پر بھی ہائپو کلورائٹ کیمیکل ڈالا جائے گا استعمال کی تمام چیزیں تلف کر دی جائیں گی میت کو گھر منتقل کرنے والی گاڑی کو واپسی پر ہائپو کلورائٹ کیمیکل سے دھویا جائے گا میت لے جانے والی گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے گا اس کے علاوہ میت کو گھر منتقل کرنے کے بعد کسی کو آخری دیدار کی اجازت نہیں دی جائے گی میت کو جلد از جلد دفنایا جائے گا جنازہ محدود رکھنے کی کوشش کی جائے گی کرونا وائرس سے جانبہک ہونے والی کسی بھی میت کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا اور خدایت نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میت کو ہاسپیٹر سے گھر تک منتقل کرنے والا تدفین تک وہاں موجود رہے گا